اسلام علیکم دوستو میں آج صبح یوں اٹھا ہوں تو میں نے نہ دیکھا ہے میرے کبوتر کنے میں نے کہا بھئی ان کو کچھ ڈالتے ہیں کامے کے لیے صبح سے بکے ہوں گے ہم تو بھئی اٹھے ہیں لیٹ صبح نماز پر کے سو گئے تھے اس لیے اور پھر میں نے کہا بھئی آج نہ سرویس کروانی ہے کار کی ہم نے کب سے کروائی نہیں تھی وہ تقریباً بارہ ہزار چڑل گئی ہے لیکن سرویس نہیں کروائی ایک کروائی تھی پانچ ہزار پیس پہ بعد نہ دس ہزار پیس تھی اور نہیں کروائی پ پھر میں نے کہا بھئی آج کروا کے آتے ہیں تو پھر میں نے بھئی گار نکالیا ہے تو اب ہم وہاں پہ ہی ملتے ہیں جی ہم باول پور پہنچ چکے ہیں پہلے ہم گئے تھے سزوکی وہاں پہ نہ میں نے ویڈیو تو نہیں بنائی لیکن وہاں پہ اجنسی پہ گئے تھے وہاں سے نہ لیا ہے ممپوئل لیا ہے مطلب فلٹرز وغیرہ لیا ہے وہاں سے پھر چینج اس لیے نہیں کروائی وہ سرویس چارجز زیادہ لیتے ہیں اس لیے میں نے کہا بار سے کروائیں گے تو یہ اب بار مارکٹ لوکل مارکٹ میں آئے ہیں یہاں سے ہم چینج کروائیں گے یہ ایک ویل کپ قراب ہو گیا تھا اور اس لیے یہ نیا ڈال رہے ہیں اور یہ پھر چینج کرواتے ہیں اب تو پھر آپ سے ملتے ہیں جی ہلو جی ہمارا آئل چینج ہو گیا ہے ساتھ میں مجھے شاپ نظر آئی ہے تو میں نے کہا بھوک تو ویسے لگی ہوئی ہے تھوڑی کھول ڈرنک اور لیز وغیرہ کھا لیتے ہیں ساتھ میں میں نے ایک ڈیال فروٹ کی کانچ والی وہ لے لیا ہے جوس کی بوتل وہ حسن حمید بھائی کہتے تھے کہ دو چیزوں کا ملا کر کھانے کا مزہ ہی کچھ الگ ہے بھائی روڈ سے ڈر لگتا ہے نا بھی تھوڑا باگ کے گزرنا چاہیے تھوڑا بھائی ابھی مجھے زندہ رہنا ہے مجھے نہیں مرنا گاڑیوں کے نیچے آکر یہ اب ہم کار میں آکر بیٹھ کے بھائی سکون سے اپنی بوتل کولڈرنگ یہ کوک والی اور دوسری جوس والی مکس کر کے پییں گے مزے کے ساتھ اب بھائی ہم آیا ہے یہ ہوتل پہ یہ تھوڑا کھانا کھو بکھانا تھا نا بہت بہت لگی ہوئی تھی یہ پتہ نہیں شائیگان والا ہوتل ہے نا ملٹا سے یہ پھر نا باہر آکے میں نے تھوڑا جوس پی ہے ملک شیک تو پھر بھائی باہر آکے نا یہ سوچا ہے کہ امی وغیرہ کے لیے نا تھوڑا کچھ لے لیں تو پھر میں نے کہا شوز لے لیتے ہیں یہاں پہ سٹائلوس آتی وہاں سے نا شوز لیا ہے پسند کر کے پھر اسے پیک کروا ہے اور پھر میں نے کہا بھائی اب گھر چلتے ہیں اب ہم آپ کو گھر ملیں گے بھائی یہ بھائی ہم اب گھر پہنچ چکے ہیں اور میرے نا کزن وغیر آئے ہوئے تھے یہ نا لو درہ ہوسٹل میں پڑھتے ہیں اور اس لیے یہ نا دو ہفتوں بعد آتی ہیں اس لیے پھر میں نے کہا بھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو میں نے کہا چلو بھائی چلو بھائی آپ کی میری کرکٹ دیکھ لو بھائی کیسے کھیلتا ہوں یہ نا بھائی گھن پڑی ہوئی تھی تو میرے کزن بھی ساتھ تھے تو میں نے کہا بھائی اس کو پھر استعمال کب کریں گے پڑی تو ہے ویسے بھی گھن چلاتے ہیں پھر یہ کزن کو دیا اس نے چلائی ہے پھر یہ گھر آئے ہیں نا تو یہاں پر بھائی بہت بادل آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا بھائی شاید کل بارش آئے لیکن کل ہمارا پریکٹیکل بھی ہے چلو کوئی نہیں کل کی کل دیکھیں گے پھر کیسے جانا ہے پھر بھائی بادل چادل بڑی بارش ہوئی ہے تیز ہوا بھی بہت تھی موسم موسم تو بڑا کمال کا ہو گیا تھا یہ بارش سے اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے دوستو آج نا سین یہ ہے کہ ہم نے نا پریکٹیکل دینے جانا ہے کمپیوٹر کا پریکٹیکل ہے تو ابھی میں گھری بیٹھا ہوں وہ نا تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اس لیے پریکٹیکل کے لیے اب نکلتے ہیں اور آپ کو پھر بتاتے ہیں آگے کا سین ایک بٹی انیس منٹ ہو گیا ہے اور نا پریکٹیکل ہے ہمارا قریب دو بجے پریکٹیکل ہے یہاں سے پچیس منٹ کا سفر ہے حاصل پور کا وہاں پہ جانا ہے ہم نے پریکٹیکل دینے پریکٹ ہوتی ہے ملکات آگے پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا بھئی میں صبح صبح اٹھا تو میں نے کہا ہے کہ چلو پریکٹیکل ہے آج چلتے ہیں میں نے کہا بھی کار پر چلیں گے بائک پہ نہیں جاتے بگرمی بہت ہوتی ہے مطلب آج تو نہیں تھی ویسے رینڈم لی کہہ رہا تھا آج موسم ٹھیک تھا ویسے پھر بھی میں نے کہا بھی کار پر چلتے ہیں لیکن نا کار پس گئی پھر بھائی ٹریکٹر لے کے آئے بھائی ٹریکٹر سے کار نکالی ہے تو پھر میں نے کہا بھائی اب کار پہ تو نہیں چلتے ہیں بھی چلے بھی گئی تو واپس کیسے آئیں گے تو پھر میں نے کہا بھائی ہماری بی ایم ڈیو کب کام آئے گی ہماری بی ایم ڈیو چیک کرو بھائی پیشل ہم نے آرڈر سے تیار کروائی ہے بھائی یہ ہم ڈاکو کی طرح بن چکے ہیں یہ نا اب ہم نے جانا ہے ہاسل پور بائیک پہ اس لیے اس طرح بنے ہیں کیونکہ پھر بائیک پہ بہت دھوب ہوتی اور گرمی ہوتی ہے یہ ہم ہاسل پور پہنچ چکے ہیں اور سب سے پہلے ہم پریکٹیکل دینے جائیں گے یہ ہمارا ہائی سکول ہے جہاں پہ ہم پریکٹیکل دیں گے واپس آ کے ملتے ہیں ہیلو جی ہم نہ آگئے ہیں پریکٹیکل دے کر یہاں شوارمہ والا کھڑا تھا تو میں نے کہا بھائی شوارمہ لیتے ہیں اس سے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اس سے شوارمہ لیا یہاں پر کھایا نہیں پر راستے میں کھائیں گے راستے میں مزہ آئے گا نا اس لیے بھائی اور یہ دہی وڑے لیے ہیں یہ گھر جا کے کھائیں گے بھائی گھر والوں کے ساتھ اور چلو بھائی پھر اس کو پیسے پوسے دیں مفت میں تو کوئی دیتا نہیں آج کل آپ کے بھائی اس کو پیسے دیں اور پھر اب چلتے ہیں بھائی بھائی راستے میں ہم نے اپنا شوارمہ کھولا ہے اور اس کو کھانے لگ گیا ہے لیکن بھائی مسئلہ یہ آیا ہے راستے میں کی اس میں مرچیں بہت تھی اور پانی وغیرہ بھی نہیں تھا تو میں نا وہیں سے ہی دکان کو دیکھنے لگ گیا ہوں کہ کولڈرنگ لیں بھائی میں دیکھتے دیکھتے کوئی نظر نہیں آئی پھر بہت آگے جا کے نا ایک دکان نظر آئی ہے وہاں سے ہم نے کوک کی کولڈرنگ پکڑی ہے اور اس کو تھوڑا پیا ہے تو پھر تھوڑا سکون آیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے کولڈرنگ لی ہے اور پھر نا اس کولڈرنگ کو ہم نے پیا ہے اس بھائی نے ہمیں کولڈرنگ دی ہے اس لیے تھوڑا سکون آیا ہے پھر کولڈرنگ پی کے پھر ہم بھائی گھر کی طرف نکلیں ہلو جی کیا آل ہے بھائی ٹھیک ہو بھائی آج نا ابھی ابھی اٹھے ہیں کیونکہ نا رات کو بہت دیر تک ایڈیٹنگ کی تھی وہ نا اگلے ویلوگ کی جو مطلب پہلے بنایا تھا اس کی ایڈیٹنگ رات کو کی تھی اور اس لیے بھائی رات کو تقریب دو بجے سوئے تھے اور پھر نماز کے لیے اٹھے ہیں پھر دوبارہ سو گئے اب نو ایک بجنے ہیں اور ابھی سمان سمون ویسے کھل رہا پڑا ہے آپ کو دکھاتے ہیں رات کو بہت بھائی ایڈیٹنگ سب سے اکھا کم ہے سب سے اکھا کم ہے ایڈیٹنگ کرنا بھائی بہت محنت ہوتی ہے یہ سارا رات کو وائس آور کرنا اور یہ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ صحیح نہیں تھی یہ تھا یہ تھا یہ ساری رات کو ہی کیا ہے پھر اب میں نے اوکے جی آج کبھی لوگ ختم کرتے ہیں اور پلیز سبسکرائب کر کے لائک کر دیجئے گا تھانکیو